اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹیک یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس انڈرائیٹ سوفٹوئیر کے ثرو اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں میں بھی شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر بتاؤ تو لیکن جو میں خود یوز کرتا ہوں جو مجھے یعنی جس سوفٹوئیر بارے میں اچھا لگا ہے کہ واقعی یار یہ بیسٹ کام کر رہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو ایڈڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو میں بیگرونڈ میوزک لگا یا اس میں تھوڑی سپیڈ آپ ڈاؤن کر کے اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کر کے کاپی رائٹ کلیم یا کاپی رائٹ ایرر سے بت سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تو چلیں دوستو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلے سمپلی آپ نے فلمورا گو کا سوفٹ ایر کو انسٹال کر لینا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں نے فلمورا گو کو انسٹال کیا ہوا ہے سوفٹ ایر کو تو جیسے ہی آپ انسٹال کر لیں گے اور اس کو اوپن کریں گے تو یہ ابھی اوپن ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوگا جس کے دو آپ کو آپشن نظر رہیں گے کریٹ نیو ویڈیو اور مائی سیو پروجیکٹ مائی سیو پروجیکٹ میں وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ آیا کہ آپ پہلے کوئی ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو وہیں پہ شور کے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو سیو کرتے ہیں وہ آپ کے سیو پروجیکٹ میں سیو ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں یہ مختلف ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ہوا ہے تو یہ میرے سیو پروجیکٹ میں ابھی کھڑی ہوئے ہیں یا یہ سیو ہیں تو کیونکہ ہم نے ابھی نیو ویڈیو کرنا ہے کس طرح سے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں نیو ویڈیو پر کلک کروں گا تو جیسے کلک کروں گا کچھ اس طرح سے اوپشن آ جائے گا مختلف آپ کے ویڈیوز اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ فوٹو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے مختلف اوپشن ہے میں ویڈیو پر کلک کروں گا آپ جو بھی ویڈیو میں نے ایڈٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں نے اس کو کلک کرنا ہے تو دوستو فرض کریں کہ میں اپنی اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ اس ویڈیو کو اگر کوئی بھی حصہ کٹ اوٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ حصہ مجھے نہیں چاہیے باقی یہ حصہ میں ویڈیو کا یوز کروں گا اس طرح وہ کٹ اوٹ کر کے یہاں پر ایڈ پر آپ کلک کریں گے تو یہ ایڈ ہو جائے گی تو دوستو یہ اگر آپ یہاں سے کسی بھی بجائے سے بھول جاتے ہیں یہاں سے کٹ نہیں کرتے تو وہ اس کی کوئی ٹنکشن لینے کے بات نہیں ہے وہ آپ ویڈیو میں یا جیسی آپ فلم اور آگے استعمال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا وہیں پہ جا کے اس ویڈیو کو کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی اپنی دوسری ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہوں تو یہاں سے دوسری ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کیا ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں سٹارٹنگ میں یا اینڈ میں کوئی پکچر بھی ایڈ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کوئی پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی نیکٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے نیکٹ پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ تھیم پہ کلک کر کے تھیم بھی کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیگرونڈ میوزک لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جیسے ہی میوزک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ گن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ فلمورہ گو کا کچھ اپنے ہی یعنی اس میں سیو میوزک ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا بیگرونڈ میوزک تو یہاں سے آپ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا اور میوزک تو اسی طرح مائی لیبریری میں جا کے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی میرے فون سٹوریج میں سیو ہے تو میں اس میں سے اپنا کوئی میوزک ایڈ کرنا جاؤں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو کیونکہ میں ابھی کوئی میوزک ایڈ نہیں کر رہا یا سیمپلی میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں فرض کریں میں یہ میوزک لگاتا ہوں سیمپلی اس پہ میں کلک کر کے اس کو اوکے کروں گا جیسی اوکے کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میوزک ایڈ ہو جائے گا اس کو میں اوکے کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے ایڈٹ ٹولز میں آ کے اگر آپ چلتے ہیں کہ پہلی ویڈیو چلتی ہے اس کے درمیان بھی کوئی اور چیز شو کروانا چاہے ہیں تو وہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ شو کروانا سکتے ہیں دوستو جیسے ہی آپ اس پہ اس سوفٹر کو یوز کریں گے تو آپ کو مختلف اوپشن نظر آئیں گے تو دوستو اسی طرح سے آپ نیچے ایڈٹ ٹولز میں آئیں گے جو کہ مین اس کا فنکشن ہے یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی کلپ کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں کاٹ بھی سکتے ہیں جتنا آپ کو کلپ چاہیے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ ٹرم کلپ پہ جا کے اپنی ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہیں کروپ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی یہاں پہ ویڈیو پہ لکھا ہوا شو کروانا چاہیے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح سب ٹیٹل آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے نظر آئے وہ بھی اس میں مختلف اوپشن ہے وہ بھی چین کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ اس میں پیپ یعنی کوئی پکچر اگر سائیڈ پہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو یا میرے چینل کا لوگو ایک سائیڈ پہ کونے میں نگذر آئے تو وہ بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے دوستو سمپل ہی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کوئی بھی آپ نے ایک پکچر سیلیکٹ کر لینی ہے یا جو بھی لوگو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کرنا ہے جتنا بھی آپ چاہتے ہیں اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں اس کو لگا دینا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ اگر چاہتے ہیں کہ میں اپنے جو ویڈیو ایڈڈ کر رہا ہوں اس میں اپنے ویڈیو ریکارڈ کر کے ایڈ کر سکوں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈر میں آکے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس پہ جا کے آپ اپنے اس کی یعنی ویڈیو کے والیوم کو آپ انڈون کر سکتے ہیں اور جو آپ نے بیگرونڈ میزک لگا ہے اس کو آپ انڈون کر سکتے ہیں جو آپ کی ویڈیو ریکارڈر ہے اس کو بھی اپنڈ ڈون کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیگرونڈ میزک کو صرف دس پرسنٹ کے لیے لگائیں تو اس طرح یہاں پہ آکے میں اپنی ویڈیو ایڈڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ ٹین پرسنٹ اوکے یعنی اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو دوستو اسی طرح سے نیکسٹ ہے فیلٹرز ہیں اس میں ایلیمنٹس ہیں ٹائٹلز ہیں سپیڈ ہے جو جو میں آپ کو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سپیڈ اپ انڈ ڈون تو جیسے یہاں پہ یہ سلو بالکل ہوگی اس کے بعد یہ تھوڑی سی اور آپ ہوگی یہ نارمل جیسے کی ویڈیو ہوتی ہے یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو فاسٹ ہو جائے گی یہاں پہ کلک کروں گا تو اور فاسٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ کلک کرنے سے سب سے زیادہ فاسٹ ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو فاسٹ یعنی سلو یا جیسے بھی آپ اس میں ایڈر کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس طرح سے اس میں اور بھی کافی آپشن ہے جیسے آپ کو اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ سب ایڈر کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پکچر ایڈ کیا وہ سب سے پہلے شو ہو تو آپ اس کو تھوڑی در اس کو کلک کر کے رکھیں گے تو وہ اس طرح سے بلک کرنا شروع کر دے گی تو اس کو آپ فاسٹ پہ لیں گے اور اوکے پہ کلک کر دیں گے تو دوستو اس طرح سے ہماری یہ ساری ویڈیو بن جائے گی اور آپ اس کو دیکھ کے یہاں پہ سیمپلی سیو پہ کلک کر سکتے ہیں تو جیسے یہ سیو ہو جائے گی تو جیسے کہ میں اس کو سیو نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو سیو نہیں کرنا جیسے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تو جیسے یہ سیو ہو گی آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوگا تو یہاں سے پرویو کر کے آپ اپنے ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور جب تک آپ یہاں پہ سیو ٹو کیمرہ رول پہ کلک نہیں کریں گے یہاں پہ گیرلی میں یا آپ کے ویڈیوز میں یہ ویڈیو شو نہیں ہوگی اس طرح سے انسٹراغرام پہ جا کے آپ کو شیئر کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ یہاں سے ڈیک شیئر کر سکتے ہیں واتس ایپ پہ ای میل پہ فیس بک پہ تو اس پہ کافی اچھے فیچرز ہیں کافی اچھے اپشنز ہیں انشاءاللہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو کافی اچھا رسپونس ملے گا اور میں خود بھی اس فلم ہورا کے ثرو اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مات بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ